میں پوری بے تکلیفی کے ساتھ آج اپنی شادی کا باقیہ سناتا ہوں شاید کچھ نوجوانوں کے اندر غیرت جاگ جائیں میرا رشتہ جس خاندان میں تیہ ہونے لگا آنا درجہ نظیم دار خاندان یوپی کے تبلیغی جماعت کے امیر کے بیٹی حضرت شاہ عبدالقادر ریپوری رحمت اللہ علیہ کے خاص خاص تربیت یافتہ کی بیٹی اس کے باوجود میں نے خط لکھا اس لڑکی کے نام جس کے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی اور اپنی بڑی بہن کو وہ خط لکھ کر دیا اور کہا کہ آپ اس کو پڑھ لیجے اور ان صاحبزادی تک اس کو پہنچا دیجے میں نے اس خط میں سلام مسنون کے بعد یہ لکھا کہ میری تین شادیاں ہو چکی ہیں اگر چوتھی بیوی بننے کے لیے آپ تیار ہوں تو میں اس رشتے کو منظور کروں گا اور آپ کے والدین بھی اسی صورت میں اس رشتے کو منظور کریں میری تین شادیاں ہو چکی ہیں آپ سب بھی ہونک بنے بیٹھے تین شادیاں یہ حضرت اتنے رنگین تھے نوجوانی میں یہ جوش یہ حوصلہ یہاں ایک سے ہی ٹیڑے ہوئے جا رہے ہیں گھوراؤں مت میں اب اگلا جملہ بتاتا ہوں میری ایک شادی ہو چکی ہے علم سے میری دوسری شادی ہو چکی ہے ذکر سے میری تیسری شادی ہو چکی ہے دعوت و تبلیغ اور علاہ کریمت اللہ سے اب چوتھی بیوی بن کر ان تینوں کی سپورٹ کے لیے اگر تیار ہو تو مجھے منظور ہے ورنہ اپنی زندگی کو مشقت میں مت ڈالا میری بہن نے یہ خط پڑا کہا تمہارا دماغ خرار یہ کوئی خط دینے کا ہے اس طرح لکھا جاتا ہے کہ میری تین شادی ہو چکی میں نے کہا آپ خط پڑ کے پھینک دیجئے میں نے پہلے سے اس کی نقل تیار کر رکھے آپ نہیں بھیجیں گی میں روز شام کو مرکز جاتا ہوں اور لڑکی کے والی صاحب کے ساتھ روزانہ میرے دو تین گھنٹے گزرتے ہیں میں انشاءاللہ ان کے ذریعے یہ خط بھیجوا دوں گا بھیجوا ہوں گا ضرور کیونکہ میں کلیر کٹ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک مشن ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نماز